بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان ائرپورٹ اتارٹی میں جو نیو جابز آئی ہے اس کے لئے ہم ان نائن اپلائی کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ پراسز آپ لوگ کو اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا تو ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو درمین میں کوئی پرابلم وغیرہ نہ ہو تو یہ ایڈویٹائزمنٹ کا لاسٹ حیثہ ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اسی لنک کے ذریعے ہم اپلائی کریں گے یہی لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دی ہے تو آپ لوگ اس پر کلک کر سکتے ہو اور اس کا جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن کر سکتے ہو چینل پر نہ ہو تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی لائک اور سبسکرائب ہمیں اس طرح ویڈیو بنانے میں ہاؤس لا دیتی ہے تو شروع کرتے ہیں یہ لنک ہم اپنے گوگل ایکاؤنٹ میں یا گوگل کرو میں موبیل یا لیپ ٹاپ پر سرچ کر سکتے ہو آپ بھی چاہے موبیل ہو یا لیپ ٹاپ دونوں سے آپ لوگ ان لائن اپلائی کر سکتے ہو تو میں نے یہاں پر اپنے گوگل کرو میں سرچ کیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ وہی لنک اور یہاں پر اس کی وہی ویب سائٹ آ گئی لیکن یہاں پر جو نیچے لکھا ہے جاب اپرچونٹیز تو ہم اس پر کلک کرتے ہیں اس کے جاب دیکھتے ہیں اور ڈیریکٹر آن لائن اپلائی بھی کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس پر کلک کر لوگے جاب اپرچونٹیز پر تو آپ لوگ کے سامنے یہ آ جائے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جس طرح میں نے آپ لوگ پہلے تین ایڈوائیزمنٹ دیکھائے تو وہ میں نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کیے تھے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی لکھی ہے سکس سپتمبر تک اور یہاں پر ایڈوائیزمنٹ جو ویو لکھا ہے آپ لوگ اس پر کلک کر سکتے ہو یہاں سے ایڈوائیزمنٹ دیکھ سکتے ہو اگر وہی ویڈیو آپ لوگ نے نہیں دیکھی تو یہاں پر پہلے آپ لوگ اپنے مرضی کی جاب سیلیکٹ کر لیں اس کا نام وغیرہ دیکھ لیں اب ہم ان لائن اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر جو ان لائن اپلائی لکھا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ بھی اس پر کلک کر لوگے ہم اس پر کلک کرتے ہیں اپلائی ان لائن پر تو ہمارے پاس یہ پیج آ جاتی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہم یہاں پر ایک آنٹ بنائیں گے جن کا پہلے سے ایک آنٹ بنا ہے تو وہ تو سیمپل یہاں پر ایمیل اڈریس اور پاسوارڈ ڈالیں گے اور سائن ان کریں گے لیکن ہم نئے یوزر ہیں تو ہم نیو اپلیکنٹ ہیں تو ہم اس پر کلک کرتے ہیں آپ لوگ اگر نئے یوزر ہو تو یہاں پر کلک کر لوگے سائن اپ فار نیو اپلیکنٹ تو ہمارے پاس یہ پیج آ جاتا ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنا نام لکھیں گے اس طرح ایمیل ایڈریس ایمیل ایڈریس کو دوبارہ یہاں پر ری ٹائپ کریں گے پاسوارڈ ڈالیں گے دوبارہ پاسوارڈ کنفرم کریں گے اور یہ نیچے جو کوڈ دیا ہے اس کو یہاں پر اسی فارم میں جس طرح یہ بلاک لیٹر ہے چوٹے بڑے حروف ہے اسی طرح ہم لکھ لیں گے اور نیچے یہ جو سب میٹ لکھا ہے ہم اس پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح یہ آ جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کے سامنے پر آ جائے گا we have sent a message to your email address یعنی ہمارا جو ہم نے جو email address دیا اس کو ہمیں message موصول ہوگا click here تو ہم پہلے email پر جاتے ہیں وہ email اپنا چیک کرتے ہیں ہمیں email بھیجا گیا ہے آپ لوگ کو بھی اس طرح بھیج دیا جائے گا تو مجھے یہ email موصول ہوا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے جو email account open کیا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر آپ کلک کریں confirm your email address اگر آپ email address confirm کرنا چاہتے ہو تو اس پر کلک کریں تو میں اس پر کلک کرتا ہوں کہ یہی email میرا ہی ہے تو میرے پاس اس طرح یہ آ جاتا ہے پھر دوبارہ کہتا ہے کہ آپ اگر account open کرنا چاہتے ہیں تو click here پھر یہاں پر کلک کریں تو میں اس پر کلک کرتا ہوں اور یہ پھر دوبارہ میں اپنا یہاں پر اب email address ڈالوں گا اور اب دوبارہ بھی یہاں پر ابھی جو password میں نے دیا تھا new تو وہ یہاں پر ڈالوں گا اور sign in پر کلک کروں گا تو اس طرح میرا account open ہو جائے گا یہ میرا profile آ گیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر سب سے پہلے job لکھی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہر box میں پہلے ہم اس کو fill کریں گے پھر اس کو پھر اس education کو رہو attachment ڈالیں گے پھر یہاں پر submit پر کلک کریں گے اور یہاں پر اپنا application form دیکھیں گے جس بھی job کے لئے ہم نے apply کی ہو تو یہ نیچے آپ لوگ پڑھ سکتے ہو یہاں پر ہم اپنا post select کریں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو ہم یہاں پر اپنا post select کرتے ہیں آپ لوگ بھی select کر سکتے ہو تو آپ لوگ اس پر click کر لوگے میں بھی اس پر click کرتا ہوں تو میرے پاس یہ job آ جاتی ہے تو میں جو start والا advertisement ہے میں اس پر click کرتا ہوں پھر اس کے بعد یہاں پر job select کرتا ہوں تو پھر میں اس پر click کرتا ہوں تو پھر میرے پاس یہ cargo کا جو job ہے cargo کے لئے for example میں apply کرتا ہوں cargo assistant کے لئے تو آپ لوگ اگر اس کے لئے apply کرنا چاہتے ہو تو اس پر click کروگے اگر کسی اور job کے لئے apply کرنا چاہتے ہو جس طرح میں نے آپ لوگ کو بتائے کہ آپ لوگ پہلے advertisement کو صحیح دیکھ لیں تو آپ لوگ وہی job یہاں پر ڈوڑوں گے اور اس کو پھر آپ لوگ select کروگے تو میں اس کے لئے apply کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پر click کرتا ہوں اور نیچے select job پر click کرتا ہوں اس کے بعد میرے پاس یہ personal information پر آ جاتا ہوں اور یہاں پر سب سے پہلے اپنی information ڈالتا ہوں name father name یہ سارے معلومات آپ لوگ کے مطلب simple information ہے آپ لوگ ڈالوگے یہاں پر address وغیرہ religion اس طرح land line number آپ لوگ اپنے mobile number complete number یہاں پر ڈال سکتے ہوئے land line number کی جگہ یہاں پر بھی mobile number لکھ لیں اور اس طرح یہاں پر نیچے آ جائیں employment وغیرہ یہ select کر لیں اور پھر save and next پر click کر لیں تو پھر آپ لوگ کے سامنے اس طرح آ جائے گا now please enter the detail of education اب ہم education کی detail ڈالیں گے تو ہم اس پر click کرتے ہیں او کے پر تو اب ہمارا یہ education پر آ گیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو education box پر تو اب ہم یہاں پر education select کر لیں گے پہلے ssc یعنی metric کی اس کی degree name لکھیں گے یا subject لکھیں گے mad مطلب کہ science تھا یا arts تھا اس طرح جو subject sample ہوگے metric میں institute یعنی کونسی ادارے سے کیا تھا passing year لکھ لوگے کونسی year میں پاس کیا تھا یہ division وغیرہ لکھ لوگے اور نیچے education پر کلک کر لوگے تو آپ لوگ کا اس طرح یہ save ہوتا جائے گا یہ میرے save ہو گئے مختلف آپ لوگ دیکھ سکتے ہو metric intermediate اور اس طرح graduation میں نے save کی اب میں آگے جاتا ہوں اور یہاں پر certificate اگر آپ لوگ کا کوئی certificate ہے language وغیرہ کا experience وغیرہ کا certificate ہے training کا تو وہ آپ لوگ یہاں پر name لکھ سکتے ہو اور اس کو add کر سکتے ہو یہاں پر تو میں اس کو skip کرتا ہوں پھر experience پر چلا جاتا ہوں یہاں پر آپ لوگ اپنا experience ڈالو گے اگر کسی ادارے میں experience ہے پہلے سے کوئی job ہے چاہے سرکاری ہو یا private job ہو تو آپ لوگ یہاں پر put کر سکتے ہو میں نے بھی نیچے put کیا ہے اور پھر آپ لوگ attachment پر click کر لوگے تو یہاں پر ہم یہ attachment ڈالیں گے یعنی three documents are allowed to upload as mentioned in publish advertisement تو یہی بات advertisement میں بھی انہوں نے mention کی تھی کہ آپ لوگ تین documents تو یہاں پر attach کروگے اس کی picture یہاں پر لگاؤگے میں آپ لوگ advertisement دکھاتا ہوں کہ کون کون سے documents انہوں نے mention کیے ہیں تو یہ advertisement میں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو candidate will be required to upload scanned copies of certificate degree یہ آپ لوگ بھی number پر دیکھ سکتے ہو HEC verified of the required qualification only of the concerned post as mentioned above NCNC while applying for the job CNIC اپلوڈ کروگے اس کی picture بھی اس کے علاوہ degree کی certificate picture بھی اپلوڈ اپلوڈ کروگے اور do missile کی بھی آپ لوگ اپلوڈ کر سکتے ہو تو ہم یہ اپلوڈ کرتے ہیں واپس اسی جگہ پر جاتے ہیں یہ میں نے اپلوڈ کو advertisement دکھایا تو اس میں جو documents انہوں نے mention کی ہے یہ ہم اپلوڈ کریں گے تو ہم واپس اسی جگہ پر آگئے یہاں پر ہم یہ documents اپلوڈ کریں گے اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ maximum size of each file 1MB ہونا چاہیے یعنی اس سے زیادہ نہیں تو یہ اپلوڈ نہیں ہوگا تو آپ لوگ اس پر کلک کر لوگے choose file پر اور یہاں پر اس کا name لکھ لوگے کہ for example میں نے master degree کی picture ہے اور نیچے اس پر کلک کر لوگے attach file تو یہاں پر آپ لوگ show ہو جائے پھر دوبار آپ لوگ cnac کی picture یہاں پر choose کروگے اور پھر اس کے ساتھ بھی لکھوگے cnac اور پھر اس کو upload کرے گی پھر اس طرح تیسری دفعہ آپ لوگ مثال کی بھی select کر سکتے ہو اور پھر نیچے save and next پر آپ لوگ کلک کر لوگ یہاں پر تو آپ لوگ کے سامنے اس طرح یہ آجائے گا سبمیٹ کا یہی option تو یہاں پر کچھ ہدایات لکھی ہے review and submit please review your profile before submit the job کہ آپ لوگ ایک دفعہ اپنا profile لازمی دیکھ لیں کہ اس میں کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو submit job request after pressing the submit job request button your profile will be saved with your selected job اگر ایک دفعہ ہم اس پر کلک کریں submit پر یہ save ہو جائے گی تو پہلے ہمیں profile دیکھنا پڑے گا اس کے بعد ہم اس کو save کریں گے however you will be able چینجز کر سکتے ہو لیکن جب آپ لوگ اس کو upload کر تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ ہی اس طرح ہوگی جو ابھی ہے اس کے بعد ہم اپنے documents میں چینجز کر سکتے ہیں لیکن جو application form ہمارا submit ہو چکا ہوگا اس میں کوئی چینجز نہیں ہوگی صرف submit job request button یعنی یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ شیور کریں کہ اس میں چینجز غلطی نہ ہو اور پھر آپ لوگ اس پر کلک کریں تو ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر where your submitted jobs پھر اس پر کلک کرتے ہیں یا یہاں پر بھی آپ لوگ کلک کر سکتے ہو my jobs پر تو آپ لوگ کو یہ show ہو جائے گا کہ یہاں پر آپ لوگ نے جتنی بھی jobs کے لئے apply کی ہو وہ یہاں پر آپ لوگ کو show ہو جائیں گی کہ آپ نے اس post کے لئے apply کی ہے اگر آپ لوگ ایک سے زیادہ post کے لگ کنفارم کر سکتے ہو تو اس طرح آپ لگ anline apply کر سکتے ہو چینل کو لازمی سبسکرائب کرے تاکہ آپ لوگ کو اس طرح مزید anline apply کے ویڈیو اور جاب کے ویڈیو بروقت مل سکے شکریہ